السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں و ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری حرانی جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں سیاست میں انٹری کی تیاری عمران ریاض خان نے سیٹ بیلٹ باندھ لیے ہیں اس خبر میں کتنی صداقت ہے خبر کتنی درست ہے یہ کس لیول تک سوچا جا رہا ہے کیا واقعتا ہمارے صافی دوست بھائی عمران ریاض یہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں آج کے وی لاغ میں یہ ڈیٹیئیلز شیئر کروں گا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالا جیل کے اندر غیر رسمی بات چیت کی ہے صافیوں سے گفتگو کے دوران کون سے امپورٹنٹ پوائنٹرز تھے جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں کیا عمران خان صاحب ابھی بھی کنونسڈ ہیں کہ حالات ملک کے بہتری کی جانب جا سکتے ہیں یا مزید مشکل حالات ہو سکتے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے شیر افضل مروض صاحب کے مطالعے کے بعد بتائی ہے کہ وہ کوئی امپورٹنٹ ڈسیئن امپورٹنٹ پوست ان کو ملنے جا رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ پوست کیا ہو سکتی ہے اس کی ڈیٹیئیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ دو عدد کیسز ایسے تھے جس میں عمران خان صاحب کے جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے دو کیسز ایسے ہیں جس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے وہ کون سے کیسز ہیں اس کے ڈیٹیئیلز بھی شیئر کروں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے سائفر کیس کی بات کر لیتے ہیں آج انتہائی امپورٹنٹلی سائفر کیس سنا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑے سخت ریمارکس آئے لیکن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پیر تک اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے دو عدد کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو آج بائیزت بری کیا گیا پچیس مائی لانگ مارچ کیسز کے اندر اور دو عدد کیسز ہیں جن کی سماعت ملتوی کر دی گئی جیسے توشہ خانہ کیس ہے اور ایک اور کیس ہے اس کے اندر جو ہے سماعت جو ہے ایک میں پیر تک ملتوی کی گئی ہے ایک میں تھوڑا سا آگے ملتوی کر دی گئی ہے تو یہ والا سین جو ہے ہماری معذر عدلیہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس وقت سزا سنائی گئی تھی تو اس وقت تو ویدن تھرڈی سیکس آرز سزا سنا دی گئی تھی عمران خان صاحب کو لیکن ابھی تھوڑا سا سماعتوں کا سلسلہ جاری ہے بیریسٹر گوھر صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے آج ڈیریکشن دیا ہے کہ چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیر افضل مروت کا نام فائنل ہے ہم اس معاملے پر بزابطہ طور پر اس پیکر کو کل خط لکھیں گے یعنی شیر افضل خان مروت اگلے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوں گے قومی اسیمبلی کے اندر یہ امپورٹنٹ سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ رکھنے تھی عمران ریاض خان کی سٹوری میں آگے چل کے شیر کر رہا ہوں اس لئے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے عمران خان نے آج جو غیر رسمی گفتگو کی ہے میڈیا نمائندگان سے وہ کیا تھی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں غور طلب توجہ حضرات توجہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں یہاں صرف کاروائی ہو رہی ہے کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے عمران خان اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کی بات کر رہا ہے حسن شریف نے انگلینڈ میں نو عرب کا گھر اٹھارہ عرب میں بیچ دیا نو عرب کا گھر اٹھارہ عرب میں بیچا برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے مشکوش ٹرازیکشن پکڑ لی عمران خان کی میڈیا سے گفتگو یہ منی لانڈنگ نہیں مشکوک ٹرازیکشن تھی حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لایا حسن نواز اور حسین نواز پاناما پہ پکڑے گئے تھے حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا فلیٹ مریم کے ہیں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بنقاب ہو چکا ہے یہ عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی ہے غیر رسمی غیر سرکاری غیر حتمی غیر سرکاری نہیں نگرہ حکومت الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں عمران خان صاحب کے جملے ہیں کوٹ ان کوٹ نگرہ حکومت الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے عمران خان الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کر رکھ دیا الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے فیفن بلڈ اور فافن بلڈ اور سمیت پانچ رپورٹس کے فیفن اور پانچ رپورٹس کے باوجود بھی وہ بیٹھا ہوا ہے عمران خان کی میڈیا سے گفتگو بیٹھا نہیں ہوا سر اب تو ملک سے بار کے دورے کے سین ہے سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحقام نہ آنے تک کرز جاری نہ کیا جائے عمران خان نے اس چیز کی ایڈمیٹنس کی ہے حد کے ذریعے جنہوں نے کہا تھا ملک میں سیاسی استحقام نہ آنے کی صورت میں کرز کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور بچہ بچہ مکروز ہو جائے گا عمران خان جیل میں بیٹھا ہے بندہ لیکن بول دیکھیں کیسے رہے ہیں آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک آئے ایم ایف سے کرز لینے کا کوئی فائدہ نہیں عمران خان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کہ کوئی انہیں پتا ہے یہ سیٹ اپ اب نہیں چلے گا افغانستان پر ایس ٹرائک حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا ایران اور افغانستان کے ذات تعلقات خراب ہو گئے ہیں عمران خان اب یہ انٹرنیشنل پالٹیکس کو پر بات کریں افغانستان کے ذات تعلقات خراب ہونے سے دہشتگردی بڑھے گی بڑھا دور اندیش دور اندیش آپ دیکھیں نا ان کی وی انڈ چیک کریں عمران خان کا سوچیں نہ افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے طالبان اور امریکہ کے ڈائلاغ ہم نے کروائے عمران خان ہمارے دور میں افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دھانی کروائی تھی جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں دہشتگردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں عمران خان جنرل باجوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض عمید کو عامی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو عامی چیف بنانے کے حوالے سے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے افغانستان پر کوئی توجہ نہیں دی عمران خان کے اڈیالہ جنرل میں میڈیا سے گفتگو یہ وہ سارے پوائنٹرز ہیں جو میرے ساتھ انٹرویو میں عمران خان صاحب نے آج سے تقریباً کوئی ایک سال پہلے بولے تھے سوا سال پہلے بولے تھے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ والی باتیں کھل کر کہیں تھیں ٹاپ لیڈ بنی تھی اس وقت کی اب پھر وہ ریپیٹ کر رہے ہیں موجود ہے جیل کے اندر جس بھی سیچویشن کے اندر ہیں لیکن بول رہے ہیں سیم بات بول رہے ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب خارجہ پولیسی کی ناکامی ہے جس جنرل نے افغانستان اور امریکہ کی ڈیالاگ کروایا اسی کو شریفوں کو کہنے پر ہٹایا گیا جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدہ کا سوچا ملک کی مفاد کا نہیں سوچا امران خان پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئیں لیکن کرش کرنے کا پلان فیل ہو گیا امران خان یہ حکومت پانچ چھے ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی ذہنی طور پر چار پانچ ماہ میں رہنے کو تیار ہوں جیل کے اندر ہماری اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں ڈالرز ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے اور یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب مستحقم حکومت ہوگی سوچیں نا وی ان چیک کریں ایک طرف ہمارے ہاں ہمارے ملک کا وزیر دفاع وزیر داخلہ اور دیگر لوگ اور ایمبیسیڈرز جیون لندن کے اندر وہ بیٹھ کر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے یا اپنی چونچ بند رکھیں اور ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالر لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے وہ اس کا مین کردار جو ہے اوورسیز پاکستانیز ادا کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں ایک دفعہ پہلے کہ ڈیجیٹل جو اکانومی ہے ہماری وہ بھی پیسہ لارہی ہے جس کو ابھی ہم کرٹیل کر چکے ہیں آپ سمجھیں کہ ٹویٹر بند ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے جی میں مزید پانچ چھ ماہ جیل میں رہوں گا اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی مجھے معلوم ہے یہ حکومت پانچ سے چھ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی خان صاحب چیک کریں آپ حسن نواز اور حسین نواز پاناہ میں پکڑے گئے تھے حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نکاب ہو گیا سوشل میڈیا پروپاگنڈا کر کے میرے اور فوج کے درمیان خلید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی ہی سٹل اس کمیٹڈ ٹو ایمبریس آہ ویڈ ویڈ انسٹویشنز سوشل میڈیا ایک سمندر ہے ہمارے کسی بھی آفیچل اکاؤنٹ سے فوج کے شہدہ کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی دس سوشل میڈیا ایک سمندر ہے ہمارے کسی بھی آفیچل اکاؤنٹ سے فوج کے شہدہ کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی ہے ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے امران خان ڈاکٹر آرے والوی سے کوئی ناراضگی نہیں اس نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا دوسری طرف سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا امران خان شریف پھنس چکے ہیں اگر یہ بوڑ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شیف کب لندن بھاگے گا رمضان کے آخری ہفتہ میں خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے جی خان صاحب کا علی امین کو صبح چلانا ہے اور اسے پیسے چاہیے صبح ایک اشیر لینے کے لیے وزیراعظم سے ملا علی امین گنڈاپور کو وزیراعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنوانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے شریفوں سے زیادہ قابل اعتماد ناقابل اعتماد کوئی نہیں ہے میری طرف سے کوئی شین کی طرح دوسری طرف سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا نو مائی ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا یہ عمران خان صاحب بول رہے ہیں عمران خان صاحب کے جملے ہیں جنرل سرفراز کی شہادت سے بہت دکھ تھا جنرل سرفراز کی شہادت کا فوج کو ناقابل اعتلافی نقصان ہوا اس کے علاوہ ڈالرز ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے اور یہ بلانے ملک پاکستانیوں کے ذریعے ممکن ہے گزشتہ دو سالوں کے دوران ایک کے بعد ایک قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے ریاست نے شرم حیاء قانون اور انصاف کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا عمران خان نواز شریف کے سابزادے حسن نواز حسین نواز نواز شریف کی کرپشن ریفرنسز بریت پر پاکستان تحریر کے انصاف کردی عمل مرانا فضل ریمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں عمران ریاض خان کے معاملے کے اوپر عمران ریاض خان ہمارے دوست ہیں صافی بھائی ہیں انہوں نے ایک ادر ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے میرا سامان واپس مل گیا ہے سیڈ بیلٹ بان دیئے تو یقیناً وہ ویلوگز تو کرنے لگیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے سیڈ بیلٹ باندنے کا پرپس ہی ہے تھا اب دوسری خبر جو پچھلے کئی دنوں سے زبان زدہ عام ہے کہ عمران ریاض خان سیاست میں انٹری مارنے کی تیاری کر رہے ہیں کچھ سوشل میڈیا پورٹلز کے جو تھامنیلز سے اس سے بھی امپریشن یہی گیا کہ اندر خانے کو چل رہا ہے اب میری جو انسائیڈ انفرمیشن ہے میری عمران بھائی سے ڈریکٹ بات نہیں ہوئی ان سے ڈریکٹ بات نہیں ہوئی ان کے فونز مونز یوز میں نہیں ہیں لیکن جو میرے پاس ان کی فیملی سورسز سے انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سیریسلی اس نوٹ پہ سوچا گیا ہے کہ عمران ریاض خان کچھ ہی عرصے میں پولٹیکس میں انٹری مارنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کس لیول پہ جوائن کرتے ہیں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جب حالات اتنے خطرناک ہیں جب ماریں ہی کھانی ہیں گرفتاریاں ہی برداشت کرنی ہیں اور جب اتنا نیچے لگی جانا ہے تو کیوں نہ پھر سیاست کو اپنا اڑنا بچھوڑا کر لیا جائے شاید جس سے کوئی تبدیلی علانے میں ان کا کردار ہو سکے تو بڑے سیریس نوٹس کے اوپر ان کے والد ان کے بھائی ان کی فیملی نے انہیں مشورہ یہ دیا ہے اور عمران ریاض خان نے بڑے سیریس لی اس مشورے کو سنا بھی ہے اناؤنسمنٹ کب کرتے ہیں اس کا بقاعدہ کوئی ٹائم فریم میرے پاس تو نہیں ہے اس کی انفرمیشن کہ وہ کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑے سے حالات سیٹل ڈاؤن ہوں گے جو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں جو میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے سورس فور انفرمیشن وہ چاہیں تو اس کو ڈینائے کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر نہیں سوچ رہے ان کے وکیل میاں علی شواق صاحب برملا اس بات کو کہہ چکے ہیں مختلف فورمز کے اوپر کہ عمران ریاض خان بہت سارے سیاستدانوں کے اوپر بھاری ہیں اور وہ بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں تو سرپرائز جو میرے پاس انسائیڈر ہے اس کے مطابق وہ کسی بھی وقت جو ہے پالٹیکس کے اندر انٹری مار سکتے ہیں ابھی فیلال وہ ویلاغز کریں گے اور ویلاغز ہو سکتا ہے آج یا کل سے وہ شروع کر دیں آج کے ویلاغز اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکنڈ کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم وآلہ وسلم